بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدین ام آف اللہ جی موسٹ پینیف سینڈ تا مرسیفول ڈگر سٹوڈینٹس ٹوڈے ویل لرن الیکٹرک فیلڈ ایز آ پوٹینشل گریڈینٹ اور اس آرٹیکل میں ہم الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ای اور پوٹینشل ڈیفرنس وی کے ترمیان ایک فارمولا ریلیشن ڈیویلپ کریں گے اور ہم اسی کو پوٹینشل گریڈینٹ کا نیم دے دیں گے اور اس میں ہم کچھ شارٹ کو بھی دیل کریں گے اور لاس آرٹیکل میں ایک ترم ہم نے یوز کی تھی الیکٹرو سٹیٹک ایکویلیبریم کنڈیشن تو ہم دیکھیں گے کہ ہم الیکٹرو سٹیٹک ایکویلیبریم کنڈیشن جو ہے اس کا استعمال کیوں کر رہے ہیں اور اس آرٹیکل کو آپ نے شارٹ قویشنز کے طور پر پریپیر کرنا ہے تو آئیے بچوان سٹارٹ کرتے ہیں سہب سے پہلے یہاں پر دو positively charge اور ایک positively charge اور ایک negatively charge plate دکھائی گئی ہے positively charge plate کو b کا name دے دیا گیا b plate کا اور negatively charge plate کو a plate کا name دے دیا گیا اب یہاں پر potential difference کا فارمولا ہم نے last article میں drive کیا تھا کہ potential positive پہ زیادہ ہوتا ہے اور negative پہ کم ہوتا ہے اور اگر کسی charge کو یہاں سے positive plate کی طرف لے کے جائے جائے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ورک کیا جائے گا اور اس ورک کو work done from a plate to b کے ساتھ شوکی جائے گا اور over q not آ جائے گا کیونکہ potential b کے اوپر final point کے اوپر زیادہ ہے v of b minus v of a کس کے equal آئے گا work done a b over q not کے equal آ جائے گا اسی طرح سے ورک کا فارمولا ہے f dot d اور work done a b کس کے equal آئے گا f d cause theta کے equal آ جائے گا جو theta ہے یہاں پہ angle ہے between field force and distance اب دیکھیں بچو field force downward direction میں ہے اور work done کر کے charge particle کو upward direction میں لے کے جائے جائے گا رہا ہے تو دونوں کے دمیان angle 180 degree ہوگا اور cause 180 کس کے اقل ہوتا ہے minus 1 کے اسی طرح سے f force کا فارمولا ہم نے drag کیا تھا کہ force f is equal to q not e کے equal ہے اب کہہ کہ یہی چیزیں ہم put کر دیں گے work done والے فارمولا میں work done a b کس کے اقل آئے گا کیونکہ angle 180 ہے minus 1 minus q not e d کے equal آ جائے گا اسی کو open کریں تو cause کی جگہ بھی ہم نے کیا put کر دیا 180 cause 180 minus 1 کے اقل آ گیا f d minus f d آ جائے گا اور force یہاں پر q not e کے اقل ہے تو اسی طرح سے work done a b کس کے اقل آئے گا minus q not e d by using question 1 اور یہی value minus q not e d ہم equation number 1 میں put کر دیتے ہیں vb minus v a کس کے اقل آئے گا minus q not e d over q not کے q not q not کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور vb minus v a is equal to minus e d کے اقل آ جائے گا اب یہ تمام کی تمام values ہمیں ایک result provide کریں گی ابھی دیکھتے ہیں d is very small which is del r جو d distance ہے وہ very small ہے اب یہ distance very small کیوں ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو field ہے وہ uniform ہے اور uniform field جو ہے وہ تب possible ہے جب ان دونوں plates کے درمیان جو distance ہے وہ small ہو اور charges جو ہیں وہ electrostatically بلکل برابر equilibrium میں ان plates کے اوپر distributed ہوں اب کہہ کے d کے جگہ پہ ہم del r put کر رہتے ہیں اور del v بلکل del v کیوں لکھتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ potential میں change ہے اور vb minus v a ہم change کو ہی show کر رہے ہیں یہاں پر تو del v is equal to minus e del r کے اقل آجے گا اسی کو rearrange کیا تو e electric field and tennis trick اس کے اقل آگیا minus del v over del r تو یہی وہ relation ہے جسے ہم نے drive کرنا ہے اور یہی relation آپ کے paper میں short question کے طور پر بھی آتا ہے prove that e is equal to minus del v over del r تو اس کو prove کرنے کے لئے آپ نے simple یہ method جو ہے یہ تیار کر لینا ہے اچھا اس میں del v over del r book میں line لکھوی ہے کہ del v over del r is maximum when del r is minimum تو simple ہے کہ جب denominator میں value minimum ہوگی تو del جو potential ہے وہ ہمارے پاس کیا value دے گا maximum value دے گا اور اس کو del v over del r کو potential gradient کہتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب del r minimum ہوگا تو potential gradient maximum ہوگا اسی چیز کو ہم کچھ اس طرح سے بھی explain کرتے ہیں کہ the quantity del v over del r gives the maximum value of the change of potential with the distance because the change یا پھر charge has been moved along a field line along which the distance between the two plates is minimum یعنی distance جو ہے ان plates کے درمیان minimum ہے اگر ہم field line کے اوپر move کریں گے اگر q charge کو اس point سے straight move کریں گے تو distance کیا ہوگا minimum ایسا تو نہیں ہے کہ q charge کو move کر رہے ہیں بلکہ q charge کو اگر اس direction میں move کیا جائے گا تو potential gradient maximum maximum ہوگا کیوں maximum ہوگا کیونکہ اس line کے اوپر جو distance ہوگا وہ minimum ہوگا اسی لئے یہاں پہ میں نے لکھتی ہے اس کو simple میں potential gradient maximum when del r is minimum we move charge on a field line potential gradient is maximum تو simple ہے کہ جب ہم charge line کے اوپر move کرویں گے کسی charge کو field line کے اوپر تو تب بھی potential gradient maximum ہوگا یہاں پہ تین key point ہے یہ نوٹ کر لیں نیکٹیو سائن شوز دیٹ electric field is along the decreasing potential کی جو electric field ہے وہ decreasing potential کی طرف ہے negative sign یہی ہمیں شوہ کر رہے اور یہ جو procedure ہے یہ سارے کا سارا uniform electric field کے لئے ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ question ہم نے ڈرائیو کر لی electric field is equal to minus del v over del r اس سے پہلے بھی تو ہم نے electric field کا formula derive کیا تھا جس میں q over r کو ہم نے use کیا تھا سیمپل ہے کہ جب charge given ہوگا تو پھر ہم وہ formula use کریں گے اور پھر ہم اس formula کو use کریں گے اور اب بات کرتے اس کے unit کی دیکھیں del week کیا potential ہے اور وولٹ ہوتے ہیں اور radius r کی میٹر تو اس کے compare کریں unit کی فارم میں لکھے تو کیا جائے گا وولٹ آور میٹر یعنی unit of potential gradient یا electric field and dynastry कि کو لائے گا وولٹ آور میٹر کے اور اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے newton per column کیونکہ اس سے correct ہوتا ہے تو سیم ہونے چاہیے تو compare کرتے وولٹ پر میٹر یہ بھی آپ شارٹ question کے طور پہ جاتا ہے وولٹ پر میٹر is equal to newton over column سمپل ہے وولٹ over میٹر is equal to جول over column اور وولٹ ایک جول ہوتا جول پر column کے اور میٹر کا بلکل میٹر 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 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہ newton over column اس کے unit آ جائیں گے نوٹ فر constant electric field کیونکہ جو electric field ہے وہ constant ہے constant electric field کے لیے e equal to minus del v or del r or constant ہے تو del r r جا کے ملٹیپلائی کر دیں گے constant آ جائے گا اور جب بھی ہم کسی constant کو ختم کرتے ہیں تو وہاں پر proportionality science آ جائتا ہے تو del r directly proportional to minus del v آ جائے گا تو اس relation کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے note کر لیں del r is directly proportional to minus del v یہ کب ہوگا جب electric field constant ہوگا اب question کہ electric philibrium جو ہے اس میں دو points ہیں ایک point جو net force ہے وہ zero ہوگی اور دوسرا point دیکھو جب بھی کسی metal sphere کے اوپر ہم charges کو distribute کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو electrostatically جو ہے وہ اس طرح سے arrange کر لیتے ہیں جو field ہوتا ہے وہ uniform ہے اب اگر charge کو ہم زیادہ speed کے ساتھ یہاں پر move کروائیں گے تو charge اس charge کو ریپیل کرے گا اور یہاں پر جو charges ہیں ان کے درمیان ایک disturbance پیدا ہوگی جو ان کی uniformity کو ختم کر دے گی تو electric field پھر uniform نہیں رہے گا تو اس electric field کو uniform رکھنے کے لیے ہی ہم electrostatic equilibrium کی condition جو اس use کرتے ہیں without uniform field ہم use نہیں کر سکتے تو اس کے بعد next electric field at a point due to a point charge find کریں گے ہوں کے بچوں اللہ پی